بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس گیون ہے کہتے ہیں کہ find the square root of the following by division method کہ ہم نے نیچے والے جو questions ہیں ان کا ہم نے square root find کرنا ہے by the division method پچھلی exercise میں ہم نے کیے تھے questions by the prime factorization اور اب ہم نے کرنے ہیں by the division method یعنی کہ find ہم نے square root ہی کرنا ہے اب ہمارے پاس next method جا وہ start ہو گیا ہے جاابہ جاہاں جو چھے پ ہمارے پاس یہاں پر اپلی گسنے والوان کا پرس پارٹ ہے میں نے رکھا ہے 729 کو ہم نے اس کا square root فائدل کرنا ہے by the division method تو سب سے پیارا ہم نے سوئے statement لکھیں کہ 729 اور اس کے بعد نیکس ہم نے لکھنا ہے taking square root کیونکہ ہم نے اس کا square root لینا ہے ہم زیادہ چاہیے تو یہاں پہ آپ نے بودھ سائیڈ نہیں لیکھنا ہے کیونکہ ہمارے پاس جس وان نمبر گیا ہے تو لہٰذا ہم جس لکھیں گے ٹیکنگ سکیئر روٹ ٹیک ہے اور ہم نے نمبر کے اوپر سکیئر روٹ کا سائن ڈیوز کرنا ہے یہاں پر سیون ٹوئنٹی نائن اور اس اوپر ہم لگا دیں گے سکیئر روٹ اب ہم نے اس کا آنسر نکالنا ہے بایدہ ڈیویجن میتھرڈ اب ہم نے اس کے بعد ہم نے سائن ڈیویجن کا سائن ڈیوز کرنا ہے اب ہمیں کیا بتا کہ اس کو کس کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس نمبر ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے جیسے یہاں پر سیون ہے تو ہم اس کو کسی ایسے نمبر سے مرٹیپلائے کریں گے یا سیون آئے یا سیون سے چھوٹا آئے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیون پرائم نمبر ہے اپنے نمبر کے علاوہ کسی میں نہیں آتا دوسری بات یہ کہ ہم اس کو ڈیوائیڈ اس طرح کریں گے کہ ڈیوائیڈ کرنے والا اور اوپر جو کوشنٹ ہوتا ہے آنسر ہوتا ہے وہ دونوں ورڈز میں سیم ہونے چاہیں گے اگر ادھر 3 ہے تو یہاں پہ بھی 3 ہونا چاہیے اگر یہاں پہ 2 ہے تو یہاں پہ بھی کیا ہونا چاہیے 2 ہونا چاہیے اب میں 3 دیکھتن ہوں تو 3 3 ڈیوزہ 9 ہو جائے گا لہذا ہم اس کو ڈیو سے لیں گے 2 کو 2 کے سامر ٹیپلائی کریں گے تو 2 ڈیوزہ کیا ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے 7 میں سے 4 کو مائنس کریں گے تو یہاں پہ آجاتا ہے ہمارے پاس 3 اب نیکس سٹیٹپن میں کیا ہوگا کہ ہم نے جو پیئر بنایا تھا 29 کا اب یہ کمپلیٹلی نیچے تھے وہ شیفٹ ہوگا یہ باقی جو ہم پہلے ڈیوائیڈ کے questions کرتے تھے کہ ہم ایک ایک نمبر پہ نیچے لے کے آتے تھے اگر 2 کو لے گیا ان کو بس 0 لکھتے تھے تو ایسا نہیں کرنا ہوں اب ہم نے جو جوڑا بنائی ہوئے 29 جو سی ایم ایسے ہی لیچے آئے گا اب یہ کمپلیٹ نمبر ہمارے پاس بن گا ہے اب نیکس سٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس 2 کو اور اس 2 کو پلاس کر دینا یعنی کہ یہ دونوں پلوس جائیں تو پلاس ہو جائیں گے 2 پلاس 2 کریں گے کیا ہو جائے گا 4 اب اس 4 کے ساتھ اسی ایسے نمبر کو میچ کرنا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ہمارے باس بنی ہے 3 29 یہ بنیا ہے تو میں 4 کو کر کے دیکھتی ہوں تو اگر ہم اس کو 7 کے ساتھ کریں 4 کے ساتھ لکھا تو 47 ہو گیا 47 کو 7 سے مرتپلائے کردے ہیں 7 7s are 49 9 لگایا 4 کیا ہی چلا گیا 7 کو ہم 4 سے مرتپلائے کریں 7 4s are 28 پلاس 4 کریں گے تو جتنا ہو جائے گا 32 ٹھیک ہے تو یہ بندیل ہے ہمارے باس 3 29 اب یہاں پہ وہ 7 ایدھر بھی لکھ دیں گے تاکہ 47 بن جائے اور اوپر آنسر پہ بھی ہم انشن کردیں گے تو یہ بن جائے کہ ہمارے پاس 27 اب جو ہمارے پاس 3 ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس 3 29 اس کو نیچے ایسے لکھ دیں گے اور یہ کمپلیٹسلی ڈیوائیڈ ہوگا ہمارا سکیئر روٹ آگیا ہے اب لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سائیڈوں مارے نمبر ہیں ہم نے اس کو نہیں لینا اس کو ہی لکھنا ہے یہ ہمارے پاس سکیئر روٹ ہوگا یہ ہمارے پاس سکیئر روٹ ہوگا یہاں پہ 7 29 کا سکیئر روٹ ہمارے پاس سکیئر روٹ آگیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے باقی جو کوسٹنس ہیں بائدہ سکیئر روٹ آپ نے صورت کرنا ہے جو پہر پچھو جی پہر پچھو میں نے جو کوسٹن نمبر ہے اس کا جو میں نے پارٹ نمبر سکیئر روٹ اس کو ہم نے بائی دیویئن بیتور میتھنی اس کو نمبر سکیئر روٹ اس کو پہے پاس緣 مر کسیئر روٹ صورت کرنا ہے ہمیں دے ہمیں 15, 6, 25 پہلے ہم جائے ہوں 25 اس کا ایک پیر بن جائے گا 56 کا ایک پیر بن جائے گا اور 1 جائے ہمارے پاس سکلی اکیرا نمبر رہتے گا اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ڈیوائیڈ اس طرح کرنا ہے کہ یہاں پر جو نمبر ہوگا کوئی نمبر ہم اپل جائے وہ ڈیوز کریں گے ٹھیک ہے 1 کو 1 سے ہم کرتے ہیں کیونکہ 2 سے کریں گے تو 2 بڑا ہے اور 1 چھوٹا ہے رحاظ ہم 1 سے کریں گے اب 1 سے 1 رہا ہے تو 0 وہ تو ہمارے کسی کام کرنے پھر ہمارے پاس کیا ہوگا 56 تو 56 کو کپلیٹ نمبر کو ہم ایک پورا جوڑے کو نیچے ہوتا رہیں گے اب اس 1 کو اور اس 1 کو جیسے ہم نے پہلے کو سمی کیا تھا تو ایسے ہم اس کو کریں گے کہ اس 1 کو اور اس 1 کو ہم پلس کر دیں گے تو 1 اور 1 کتنے ہوگا 2 اب میں یہاں پر 2 ہے تو 2 کو میں نے کسی ایسے سمارٹ اپلائے کرنا ہے کہ 56 کے اس سے قریب ترین آجائے اب 2 کو میں نے 2 کے ساتھ کیا ہے تو جیسے 22 ہو گیا اس کو میں نے 2 کے ساتھ کیا تو یہ کیا بن گیا 44 تو 56 کے نیچے جب 44 مگا دیا تو یہاں پر 56 میں سے 44 مائنس کریں گے تو کیا بچ گیا ہمارے پس 12 اب لاس میں پیر بچا تھا 25 25 ہم پورا ایز ایز نیچے اتھار لیں گے تو یہ کمپلیٹ نمبر بن جائے گا 12 اور 25 اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ہم نے 1 اور 1 کو بلس کیا تھا اب ہم نے اس 22 کو اور اس 2 کو بلس کرنا ہے یعنی 22 اور 2 کو بلس کیا تو یہ بن گیا ہمارے پاس 24 اب 24 کے ساتھ میں نے کوئی ایسا نمبر میچ کرنا ہے کہ جو given statement ہے یہ بچ تو 245 بن گیا 5 کے ساتھ تو 245 بن گیا 5 کے ساتھ کریں تو یہ statement بن جاتی ہے 12-25 یہ statement بہت ہی آجاتی ہے اگر ہم اس کو 5 کے ساتھ تو یہاں پہ 5 لکھ دیں گے اور یہاں پہ devisor کے ساتھ 5 لکھ دیں گے تو یہ statement بن جاتی ہے ہمارے پاس اس کا منظر ہے 15-6-25 ہمارے پاس scale room آیا ہے وہ کیا ہے 125 آیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اسی طرح یہاں پر scale room جو نمبر کا لکھا تھا اور اس کے نیچے میں نے لکھنا ہے 125 ہمارا scale room یہ وقت اوپر والا نمبر ہوگا یہ چو ڈیوائزرز ہوں گے یہ آگے اتنا برز ہی چل دینا ہے اس کو ہم نے answer نہیں کرنا یہاں پر پوشن آئے گا یہ آکے پاس scale room کے طور پر جائے وہ use ہوگا دوسری باگ یہ ہے آپ نے scale room کے ساتھ اس کے تو answer آیا ہے 125 اس کے اوپر scale room بالکل بھی نہیں لگانا ہم نے scale room لگانا ہے جو ہمارے پاس given statement ہوتی ہے جو question ہوتا ہے تو اسی کے اوپر scale room لگا کے نیچے simple آپ نے question والا answer لکھ دینا ہے تو یہ آپ کا question کا statement آنسل ہے وہ complete ہو جاتا ہے جی پیر بچو نیکسٹ ہمارے پاس question number 2 ہے find the scale room of the following common fractions by division method یعنی کہ question number 1 میں انہوں نے ہمیں simple numbers دیئے ہوئے تھے اور ہم نے division method سے scale room find کرنا تھا جبکہ question number 2 میں انہوں نے ہمیں numbers دیئے ہیں with fractions یعنی کہ denominator اور numerator بھی ساتھ لے دیئے ہیں تو ہم نے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کا numerator کا scale room find کرنا ہے لن ہم نے denominator کا find کرنا ہے چلا جی نیکس میں نے جو ہے وہ question number 2 کا rate part لکھا ہے یہاں پر 30, 25, 40, 96 تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ 30, 25 اس کا scale room find سب سے پہلے ہمیں نیکس میں رہا ہمیں necks میں میں جانے لکھیا talking سب سے پہلے ہم 있는데요 ποιaled سب سے پہلے ہم nem bat ke ملتیپلائے کرنا ہے کہ 30 سے چھوٹا آئے گا تو سیم نمبر کے ساتھ کبھی بھی 30 نہیں آئے گا تو ہم 5 کے ساتھ کرنا ہے 5 5s are 25 اب 30 میں سے 25 مائنس کرتے ہیں تو 5 آ جاتا ہے ہمائے پاس اور اوپر سے جو نیکس ہمائے پاس پہ اٹھا وہ کہا تھا 25 اس کو complete نیچے اتار لیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈیوائز اور پوشن کہتے ہیں جو دونوں 5s نہیں نہیں کو ہم نے کلاس کر دینا ہے یہ والا 5 اور یہ والا تو 5 5 کیا ہو جائیں گے 10 اس 10 کے ساتھ میں نے 5 کو مائچ کیا اور 5 کے ساتھ میں نے ملتیپلائے کر دیا تو جو given statement تھی 5 25 وہ ہمائے پاس آگئی اس کا مطلب ہے کہ 30 25 کا scale root کتنا آگیا ہمائے پاس 55 آگیا یعنی کہ نیومنیٹر کا ہمائے پاس scale root آگیا اب ہم نے اس کا فائنٹ کرنا ہے دنومنیٹر کا میں نے لکھا 40 96 تو ایک پیر ہمائے پاس 96 آگیا سیکنڈ پیر ہمائے پاس 40 آگیا اب میں 6 کے ساتھ اس کو ملتیپلائے کر رہی ہوں تو 6 6 ڈا 36 40 میں سے 36 منس کر دینا تو 4 آ جائے گا نیکس ہمائے پاس روپیر تھا 96 تو as it is نیچے شیفٹ ہو جائے گا اب 6 اور 6 کو پلس کیا ہے تو 12 آگیا 12 کے ساتھ میں 4 match کیا 4 کے ساتھ میں ملتیپلائے کیا تو ہمائے پاس statement بانے 4 96 اس کا مطلب ہے کہ ہمارا scale اٹھا گیا ہمائے پاس 64 اس کا مطلب ہے 14 96 کا scale اٹھا گیا اب اس کو as it is میں نے یہاں پہ شکل کر دینا ہے کہ 30 25 کا scale اٹھا گیا 55 تو یہاں پہ میں لیدوں کہ 55 اس کے بعد 14 96 کا scale اٹھا گیا 64 تو یہاں پہ آجائے گا 64 اور یہ آپ کا question جائے گا complete ہو جائے فریکشنوں میں جو simple questions ہیں وہ آپ نے سارے ایسے ہی کرنے ہیں کہ پہلے آپ نے یہاں کا scale root mention کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پہر denominator اور denominator کا scale root اس کے بعد چلو ہے cirig مائے مائے بذنہ جی مائے پہی اٹھا گئی ہے ہم نے longest پہ ہو مائے عق loving اس sou اور ہوتا ہوتا ہی ہوا ہے ہم نے 225 کو 2 سے مٹلائے کیا پلاس اس نے کر دیا 175 تو مائپلزہ سٹیٹمنٹ آئی ہوں کہا تھی 625 اور نیچے والا 225 ایسے کا بیسے رہتا ہے یعنی کہ denominator نہیں چینج ہوتا ہم نے سور کو چینج کر کے پلاس مائنس کر کے سوائی پٹلا ہو چنج کر کے ہم نے ڈیومیٹر بنائے 625 نیچ پہ لائن ہوں نے کہا کہ وہ ہے کہ ہم نے لکھنا ہے ڈیومیٹر کا سکر روٹ اور نیچے کیا جائے گا ڈنومنیٹر کا اب ہم نے پہلے 625 کا سکیر روٹ فائائنڈ کرنا ہے اور ہم نے 225 کا سکیر روٹ فائائنڈ کرنا ہے تو 625 کا سکیر روٹ اگر ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پیئر بنانے ہیں 25 کا ایک پیئر ہو گیا اور ایک پیئر مارکہ 6 کا ہو گیا تو ہم نے 2 سے کرنا ہے 2 2 0 4 ٹھیک ہے 6 سے ہم نہیں کریں گے پہلے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو نمبر آئے گا وہ اور جو اوپر ہمارے پاس ہوگا 2 2 is a 4 6 میں سے 4 مائنس کریں گے تو کیا آ جائے گا 2 اور اوپر سے جو پیئر ہو گا 25 ہو گی ہم شیفٹ کر دیں گے تو یہ نمبر بڑھ رہا 2 25 ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس 2 کو اور اس 2 کو پلس کیا تو یہ آ جاتا ہے 4 جیسے جیسے step آگے جاتے رہیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تو ڈیوائزر ہو گا کوشٹ آتا جائے گا ان کو آپ نے پلس کر دیں گے اس 2 کو اور اس 2 کو پلس کیا تو 4 آ گیا 4 کے ساتھ میں نے 5 اس کیا بھی یہ بن گیا 45 اب 45 کو میں نے اس 5 سکر مائنس کیا تو جو نمبر بنا ہمارے پاس کو 25 یہ کبیٹلی دیوائے ہو گے ہماری پاس سکیر روت آیا ہے ہمارے پاس جو سکیر روت آیا ہے ہمارے پاس بھی جو διαگیر ہو گا 25 اب یہ جو 2 اور 45 ہے اس کی ہمارے پاس سکیر روت نہیں ہوں گے بلکہ جو اوپر آنسر آیا ہے جو کوشٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے سکیر روت کہلاتا ہے اب 6 25 کا سکیل ہم نے 25 نکالی ہے نیکس اب ہم نے کیا کہنا ہے 2 25 کا سکیل ہوت نکالنا ہے تو پہلے ہم نے پیر بنانے کی ایک پیر بن گیا 25 اور ہمارے پاس اکوش ہے وہ الگ سے رہ گیا اس کو بھی میں 1 سے کرتے ہوں 1 مانسا 1 ٹھیک ہے 2 میں سے 1 مانس کریں گے تو 1 آگیا نیکس ہمارے پاس پیر کیا ہے 25 تو اس ون کو اور اس ون کو ہم نے بلاس کیا گیا اور ساتھ میں نے اس کے 5 میچ کیا تو یہ 25 اور اس کو 5 سے مانس کریں گے تو وہ آجائے گا 1 25 یعنی کہ 2 25 کا سکیل ہوتا آگئے ہمارے پاس 15 اب یہاں پہ ہم اس پیادے جس لیتے دیں گے 6 25 کا آنسر نکالا ہے 25 تو لومی نیٹر ہم نہیں دیں گے 25 2 25 کا آنسر ہم نے نکالا ہے 15 تو یہاں پہ نومی نیٹر ہم کیا دیں گے 15 اگر آپ اس کو آگے ڈیوائی کر گئے اور میں آنسر لکھنے جائیں تو وہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے کوششن ٹھیک ہے ہور میں تو ایسے ہی آنسر بنانا چاہ رہے ہیں تو ایسے ہی آنسر بنا سکتے ہیں تو باقی جتنے بھی ہور کے کوششنز ہیں آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ پہلے آپ نے ہور ختم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سکیل روچے آپ فائنڈ کرنا ہے تو آپ نے ایک کوششنز کو اچھے سمجھ کے کوئی بار بار پریکٹس کرنی ہے ڈائیری کے مطابق آپ نے اپنا تمام کام کرنا ہے اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو آپ نے مارے وارس ایپ نمبرز پر رابطہ کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھینک یو اللہ حافظ